جو عذاب آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شامع اردو اندی میں آج میں آپ کے لئے لے گایا ہوں جماعت کلاس ایٹ اپنی زبان سی بی ایس سی سبق نمبر پندرہ وطن کی طرف واپسی وطن کی طرف واپسی اس سبق کا نام ہے سب سے میں نے اس سبق کے الفاظ معنی دیکھ رہے تھے محصول ٹیکس ناسور نا بھرنے والا زخم تاجروں تاجر کی جمع تجارت کرنے والا کارگل کام کرنے والا فرائز فرض کی جمع ممتاز دوسروں میں نمائی خیازی دوسروں کو فیس پہنچانا سخافت مروت دوسروں کا خیال لکھنے والا مشک کام کسی کام کو بار بار کرنا بے نفسی اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا بے نفسی ایسار قربانی معافظہ اجرت یہاں مراد ہے بدلہ اس سبق کا خلاصہ ہم پڑھ لیتے ساتھیوں سبق کا خلاصہ تھوڑا سا میں آپ کو اسے زوم آؤٹ کروں گا تاکہ آپ کو زیادہ دیکھیں سبق کا خلاصہ ہے کہ گاندی جی کا پورا نام موہن داس کرمچند گاندی تھا ان کی پیدائش پور بندر گجرات میں اٹھارہ سو انتر میں ہوئی انہوں نے لندن سے بیریسٹری کی تعلیم حاصل کر کے جنوبی افریقہ کے شہر نیڈل میں وکالہ شروع کی جب گاندی جی وہاں کے لوگوں سے اچھی طرح واقفیت ہو گئی تو انہیں یہ احساس ہوا کہ لوگوں کو ان کی ضرورت ہے تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے بیوی بچوں کو یہاں لے آؤں اور نہیں مستقل سکونت اختیار کر لیں پھر یہ سوچا کہ اپنے وطن ہندوستان جا کر لوگوں کو جنوبی افریقہ کے حالات سے واقف کراؤں اور جہاں کے ہندوستانی کو ہمدرد بناوں تو قومی خدمت بھی ہو جائے گی لیکن افریقہ میں انگریز مقامی سیاہ فارم لوگ اور وہاں آباد ہندوستان کے لوگوں پر ترہ ترہ کے ظلم کرتے تھے ان لوگوں کو بہت سے علاقوں میں داخل ہونے کی اجازت نہیں یہاں تک کہ سواریوں کے عالی درجے میں سفر کرنے سے بھی انہیں روکا جاتا تھا انہیں ترہ ترہ کی سزائے دی جاتی تھیں اور ان پر ناجائز جرمانے لگا جاتے ہیں گاندی جی کو یہ بات قطر بسائے نے سوچا کہ جب تک ان کے خلاف آواز نہ اٹھائی جائے میں چین سے نہیں بیٹھوں گا گاندی جی نے سوچا کہ وطن جانے کے بعد میرے پیچھے کانگریز اور تعلیم انجومنوں کا کام کون سمالے گا یوں تو وہاں سے بہت سے تاجیر موجود تھے لیکن اب لوگوں کی ضرورت تھی جو باقاعدی طور پر سیکریٹری کے فرائز انجام دے سکیں اس وقت گاندی جی کی نظر میں دو اشخاص تھے آدم جی میاں خان اور پارسی رستم جی جنوبی افریقہ کے ہندوستانیوں میں عزت کی نگہ سے دیکھے جانے والے اشخاص آدم جی میاں خان کو سیکریٹری بنایا گیا آدم جی میاں خان کے استقبال فیاضی مروت اور اخلاص سے سب خوش تھے اٹھارہ سو اچھانوے میں وست میں بنگولہ جہاز نے گاندی جی اپنے وطن روانہ ہوئے جہاز کے دوران دو انگریز افسرانوں سے ان کی بے تکلفی ہو گئے جہاز کے ڈاکٹر نے گاندی جی کو بے معلم کی تعمل سکھانے والے ایک کتاب دی گاندی جی نے بقاعدی سے اس کتاب کا متعلق کیا گاندی جی نے نیٹل شہر میں سادہ زندگی کی مثال خائم کرنے کی نیٹسلا فارم بنائی اور مہا کے سیاہ فارم باشند اور ہندوستانی لوگوں متحد کر کے حکومت کے خلاف ستیہ گرے کی تحریک شہر نیٹل کی تحریک سے گاندی جی کو یہ معلومہ کہ مسلمانوں سے رابطہ کرنے کے لیے اردو اور مدسیوں سے میل جول رکھنے کے لیے تمیل سیکھنی چاہیے گاندی جی نے ایک انگریز دوست کو فرمائش پر تیسرے درجے کے مسافروں میں ایک اردو کی منشی ڈھون نکالا اس کا حافظہ بہت اچھا تھا جو لفظ ایک بار دیکھ لیا تھا کبھی نہ گل گاندی جی کو اردو حرف کے پہچاننے میں دکھت ہوتی تھی کوشش کے باوجود بھی اس کو بار بار نہیں پہچان سکے لیکن تمیل اچھے خاصی سیکھ لیں یہ دونوں زبانیں انہیں جیل میں سیکھیں تمیل جنوبی افریقہ کی جیل میں اور اردو بے یروودہ جیل میں جب کوئی تمیل یا تیلگو دوست نظر آتا تو گاندی جی بے اختیار ہم وطنوں کی عقیدت استقبال عصار کا خیال آجاتا جنوبی افریقہ میں نسل امتیاز کی لڑائی غریب اور انپڑ دل و جان سے شرکتے ایک نیک اور بھولے بھالے لوگوں کے دل جیتنے میں گاندی جی کو کوئی مشکل پیشنا آئے ان کی ٹوٹی پوٹی ہندوستانی اور انگریسی سے ان کا کام چل جا جاتا جنوبی افریقہ کے ہندوستانیوں کو ان کا حق دلانے کے لیے حق و انصاف کی لڑائی نڑنا چاہتا گاندی جی نے تمیل تو تھوڑی بہت سیکھ لیے مگر تیلگو نہیں سیکھ پا جنوبی افریقہ میں جو لوگوں انگریسی نہیں جانتے تو وہ ہندی یا ہندوستانی ٹوٹی پوٹی صحیح مگر بول لیتے تھے لیکن انگریسی جاننے والے انہیں سیکھنا نہیں چاہتے تھے بیچ دن بعد یہ سفر ختم ہو اور گاندی جی کلکتہ پوچھے اسی دن ریل سے ممبئی کے لیے روانہ ہو گیا تو یہ تھا آپ کے سامنے اس سبق کا خلاصہ وطن کی طرف واپسی یعنی ہندوستان کی طرف اور اس کی ایک تشریح آپ تشریح بھی پہل سکتے ہیں اگر آپ تشریح بھی پہلنا چاہتے ہیں تشریح پڑھ لیجئے گا اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ اختتامی جو سوالات ہوتے ہیں وہ سوالات ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاندی جی کس جہاز سے سفر وطن واپس ہوئے ان سب کے جوابات نہاکنے لائیں گے آپ کو ٹھیک ہے سب کے جوابات نہاکنے لائیں مشکی سوالات ہیں گاندی جی جنوبی افریقہ میں کیا کام کرتے تھے وقالت کرتے تھے اور اسی طرح یہ سارے سوالوں کے جواب ہیں اب اس کے بعد خالی جگہ ہیں خالی جگہ میں صحیح الفاظ بھرے ہوئے جملوں میں استعمال کرنا آپ کو میں نے سکھایا وہ لفظ جملے مانا ہے جیسے عزت ہمیں بڑھو گی عزت کرنی چاہیے اس کے ساتھ وہ لفظ مل جانا چاہیے واحد سے جمع اور جمع سے واحد بنانا ہے تو یہ بنائے جیسے کارکن کارکنوں نقصان نقصانات خیال خیالات امید امیدیں تاجروں تاجر ہم وطنوں ہم وطن اختیارات اختیارات اب یہاں پہ پڑھیں سمجھو اور لگیں اور لفظ استعمال گیا وہ لفظ جن کی وجہ سے جملے حرف جار کہلاتے ہیں پچ جملے ایسے لگیں حرف جار استعمال ہو تو پچ جملے یہ لگیں تو یہاں پہ یہ سبق ختم ہوتا ہے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی اور اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریے جوڑے رہی ہے ہمارے چینل کے ساتھ وہ کسی بھی طرح اردو میں پرابلہ میں کوئی پریشانی تو ہم سے کانٹیک کر سکتے شکریہ